ویلکم ٹو سکل شالا میں ہوں ساحل شرما اور ایم ایس ایکسل کی لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر میں ہم یہ جانیں گے کہ گو ٹو آپشن کیا ہوتی ہے اور کیسے کام کرتی ہے ایم ایس ایکسل میں جب بھی آپ کسی سیل پر سیلز پر رو پر روز پر کولم پر کولمز پر ڈاٹا رینج پر ڈاٹا رینجز پر جمپ کرنا چاہتے ہیں تو اس پرٹیکولر کیس میں ہم گو ٹو آپشن کا استعمال کرتے ہیں جب بھی آپ کسی سیل پر سیلز پر ڈاٹا رینجز پر جمپ کرتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جس سیل پر یا جس دیٹا رینجز پر آپ جمپ کر رہے ہیں وہ اسی ورکشیٹ میں ہو جہاں سے آپ جمپ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ جس سیل پر آپ جمپ کرنا چاہتے ہیں وہ کسی اور ورکشیٹ میں ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جس ورکشیٹ میں ہے وہ کسی اور ورکبک میں ہو تو آپ کہیں بھی جمپ کر سکتے ہیں تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے اس بہت ہی important option کو سمجھتے ہیں ابھی آپ کے سامنے ms excel کی ایک file already available ہے اب یہ go to کی option ہمیں ملتی کہاں پر ہے home tab کے اندر اس editing group میں find and select کے اوپر جب ہم click کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں go to کی option ملتی ہے جب میں اپنے mouse کے cursor کو go to کی option کے اوپر لے کے جاتا ہوں تو یہ go to کی option بتاتی ہے کہ کیا scrolling سے بھی کچھ faster ہے تو جی ہاں بالکل ہے scrolling سے faster ہے jumping تو آج ہم jumping ہی سمجھیں گے یہ میں یہاں پر click کر دیتا ہوں جب میں یہاں پر click کروں گا تو میرے سامنے یہ ایک dialogue box آ جائے گا یہ آپ empty area دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر ہم اس cell کی reference enter کریں گے اس range کی reference enter کریں گے جہاں پر ہم jump کرنا چاہتے ہیں اس کو open کرنے کا ایک اور method ہے control اور g کو اکٹھا پریس کرنے پر بھی یہ open ہو جاتا ہے اب مان لیجئے کہ میں suppose کیجئے cell number a1 پر ہوں control g پر پریس کرتے ہیں اب میں یہاں سے a19 cell پر جانا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر a19 لکھ دوں گا جب میں یہاں پر a19 لکھتا ہوں تو ایک بات یاد رکھئے کہ یہ جو میں نے a19 لکھا ہے یہ cell کا address ہے cell کی reference ہے اور یہ small letters میں بھی ہو سکتی ہے اگر آپ small letters میں a لکھیں گے یہاں پر جیسے a capital میں لکھا ہے میں نے تو آپ small میں بھی لکھیں گے پھر بھی وہ a19 address جو ہے اس کو اٹھا لے گا اب آپ یہاں پر ok پر click کر دیں جیسے ہی آپ ok پر click کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ a19 cell پر اس particular cell پر پہنچ چکے ہیں تو اس طرح سے آپ ایک cell سے دوسرے cell پر jump کر سکتے ہیں control اور g کو پھر سے پریس کرتے ہیں یہ dialogue box open ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر a1 لکھا ہے اور یہاں پر بھی a1 لکھا ہے یہ جو particular a1 یہاں پر لکھا ہے یہ آپ کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ آپ نے اس cell سے jump کیا تھا یہ آپ کا source cell ہے اب jump کہاں پر گیا ہے یہاں پر وہ نہیں بتایا جا رہا اب یہ a1 اس لیے لکھا ہے کہ اگر آپ جس cell سے آپ نے jump کیا تھا وہاں پر واپس جانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر click کر دیں یہاں پر ok پر click کر دیں یا پھر یہاں پر آپ double click کر دیں ماں لیجئے میں ابھی یہاں پر واپس نہیں جانا چاہتا میں a19 پر ہوں اور a19 سے میں a41 پر جانا چاہتا ہوں جب میں a41 لکھوں گا ok پر click کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ میں a41 پر پہنچ چکا ہوں ctrl اور g کو اکٹھا پرس کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر a1 نیچے ہو گیا اور اس کے اوپر آ گیا a19 کیونکہ ہم a1 سے a19 پر a19 سے a41 پر اس طرح سے jump کر رہے ہیں تو اس طرح سے آپ ایک particular cell سے دوسرے کسی particular cell پر jump کر سکتے ہیں اور یہاں پر ان کی source cells بھی آتے رہیں گے جہاں سے آپ نے وہ jump کیا ہے اور واپس جانے کے لیے آپ یہاں پر click بھی کر سکتے ہیں جیسے مان لیجئے میں a19 پر واپس جانا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر a19 پر double click کر دوں گا تو میں a19 cell پر پہنچ جاؤں گا میں یہاں پر ctrl g کو پھر سے press کرتا ہوں مان لیجئے میں b12 اور b14 ان cells پر جانا چاہتا ہوں میں b12 اور b14 پر جانا چاہتا ہوں میں ok پر click کروں گا تو آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں یہ b12 ہے اور یہ b14 ہے یہ b14 ہے اور یہ b12 ہے دونوں cells جو ہیں وہ select ہو چکے ہیں آپ چاہیں تو اس پر کسی طرح کی formatting بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے میں نے آپ کو دو cells کو select کرنا بھی بتا دیا ctrl اور g کو press کرتے ہیں یہ ڈائلوگ باکس ویچ سے open ہو جائے گا جس طرح سے ہم نے دو cells یا ایک cell کو select کیا ہے یا ان پر jump کیا ہے اسی طرح سے آپ کسی particular row پر بھی jump کر سکتے ہیں مان لیجئے آپ 14 number row پر jump کرنا چاہتے ہیں تو کیا 14 لکھنے سے کام چلے گا بلکل نہیں آپ کو 14 colon 14 لکھنا ہوگا جب آپ 14 colon 14 لکھیں گے ok پر click کریں گے تو یہ آپ کو 14 number row کے اوپر لے جائے گا اسی طرح سے control g کریں اگر آپ 14 colon 14 لکھتے ہیں 14 colon 14 لکھتے ہیں کومہ ڈالتے ہیں کومہ ڈالنے کے بعد آپ 5 colon 5 لکھ دیتے ہیں 5 colon 5 لکھ دیتے ہیں اب یہ 14th row اور 5th row کو select کرے گا ok پر click کریں جیسے ہی آپ ok پر click کریں گے تو آپ دیکھیں گے 3rd row یہ جو 5th row ہے اور یہ جو 14th row ہے یہ دونوں کی دونوں rows select ہو چکی ہیں ان پر ہم نے جمپ کر لیا ہے control g پر واپس آتے ہیں یہاں پر مان لیجئے میرے پاس بہت سارے columns ہیں اور میں ان میں سے کنی دو columns c اور d columns کو select کرنا چاہتا ہوں تو میں لکھوں گا c colon c comma d colon d اس طرح سے کرنے کے بعد میں ok پر click کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ c اور d column جو ہیں وہ select ہو چکے ہیں اس طرح سے آپ complete columns کو بھی select کر سکتے ہیں اگر آپ کسی data range کو select کرنا چاہتے ہیں تو control اور g کو اکٹھا پرس کریں یہاں پر data range enter کر دیں مان لیجئے میں a1 سے c8 تک data range کو select کرنا چاہتا ہوں تو میں نے a1 colon c8 لکھ دیا ok پر click کیا a1 سے لے کر c8 تک جو data range ہے وہ آپ کے سامنے select ہو جائے گی چلیے آگے دیکھتے ہیں ابھی میں چاہتا ہوں کہ میں ایک ہی سمیے پر ایک سے زیادہ data ranges پر jump کروں تو میں نے a1 c8 پر jump کرنا ہے ایک تو دوسرا مجھے کیا کرنا ہے مجھے c مجھے a10 سے a10 سے مان لیجئے مجھے a10 سے sorry c یہ لکھ دیا میں نے مجھے a10 سے jump کرنا ہے c15 تک مجھے یہاں jump کرنا ہے تو میں یہاں پر ok پر click کر دوں گا تو یہ دیکھئے 2 data ranges ایک تو یہ data range ہے یہ select ہوگی data range دوسری data range یہ select ہوگی میں نے پاس پاس والی 2 data ranges select کر لی آپ دور دور والی بھی data ranges select کر سکتے ہیں جیسے میں نے 2 data ranges select کی ہیں آپ 2 سے زیادہ data ranges select کر سکتے ہیں میں نے ایک سمیے پر آپ کو 1 row اور 2 row select کر کے دکھائی آپ 3 rows بھی select کر سکتے ہیں آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ 1 row اور 1 column پر jump کر جائیں جیسے اگر میں یہاں پر لکھوں ctrl g اور یہاں پر لکھوں 3,3 اس کے بعد comma ڈال دوں اور یہاں پر لکھ دوں d column d اور ok پر click کروں تو آپ دیکھیں گے یہ انہوں نے بولا ہے کہ یہ غلط ہے غلط اس لیے ہے بھائی کیونکہ میں نے یہاں پر column نہیں ڈالا یہاں پر column ڈالنا ہے تو 3 column 3 comma d column d ok پر click کریں گے تو یہ دیکھئے آپ نے third row اور d والے column کو ایک اٹھا select کر لیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو row کے ساتھ row column کے ساتھ column اور range کے ساتھ range ہی enter کرنی ہے آپ کچھ بھی سرچ کر سکتے ہیں کسی بھی پر بھی cell پر بھی آپ jump کر سکتے ہیں چلیے آگے دیکھتے مان لیجئے جس particular cell پر آپ jump کرنا چاہتے ہیں وہ sheet number 2 میں ہے تو مجھے ctrl g کو press کرنا ہوگا یہ box open ہو جائے گا اب میں چاہتا ہوں کہ میں sheet number 2 میں jump کروں اب sheet number 2 کا name ہے sheet number 2 ہی ہے تو یہاں پر میں لکھتا ہوں sheet 2 sheet 2 لکھنے کے بعد sign of exclamation enter کرنا ہوتا sheet 2 لکھنے کے بعد sign of exclamation enter کرنا ہے اس کے بعد اس cell کا نام اس row کا نام یا اس range کا نام جس میں آپ data enter کرنا چاہتے ہیں اس range کو enter کیجئے مان لیجئے میں A1 سے A1 سے E21 تک data کو select کرنا چاہتا ہوں cells کو select کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر میں ok کلک کر دوں گا جیسے ہی ok کلک کروں گا تو آپ دیکھیں گے ہم sheet number 2 میں پہنچ چکے ہیں directly ہم وہاں سے یہاں پر ہم جمپ کر لیا ہے اب مان لیجئے میں sheet number اس sheet میں ہوں اور میں جانا چاہتا ہوں کسی دوسری worksheet میں جو کی اور workbook میں اور یہاں پر paste special new نام کی workbook open ہے یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کون کون sheets data for practice اور مان لیجئے میں اس operations نام کی sheet پہ jump کرنا چاہتا ہوں میں اس کو minimize کر دیتا ہوں کنٹرول اور g کو اکٹھا پریس کرنے کے بعد یہاں پر ایک کومہ لگائیں کومہ لگانے کے بعد آپ square bracket کا استعمال کرنے کے بعد اس کے بیچ میں لکھیں گے اس file کا نام paste special new paste special special new spelling بلکل ٹھیک لگنا ہے اس file کے square bracket کو بند کر دینا ہے مجھے sheet کا نام لکھنا ہے جس sheet میں jump کرنا چاہتا ہوں تو sheet کا نام ہے operations میں اس operations نام کی sheet پر jump کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد مجھے اس کومہ کو بند کر دینا ہے جو میں square bracket کی سٹارٹنگ سے پہلے start کیا سٹارٹ اس کے پر کلک کر دوں گا جیسے ہی میں کلک کروں گا تو یہ دیکھئے یہ particular range ہے یہ select ہو چکی ہے آپ نے اس range کو select کر لیا ہے اس طرح سے آپ ایک workbook سے دوسری workbook میں کسی sheet میں directly jump کر سکتے ہیں بشارت آپ کو range کا پتا ہو کی آپ کس range میں jump کرنا چاہتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں اس sheet میں واپس آتے ہیں لیکن جتنا بھی کچھ ہم نے ابھی تک کیا ہے یہ سارا کچھ تب ہی applicable ہے جب آپ کو range کا پتا ہو کی آپ کس range میں jump کرنا چاہتے ہیں اب references کے names یاد رکھنا ranges کے names یاد رکھنا names کا مطلب ہے range یاد رکھنا میں name کی بات نہیں کر رہا میں range کی بات یاد کر آپ کو بتا رہا ہوں جیسے A12 سے E15 تک جانا ہے اب کیسے یاد رکھیں گے کہ آپ جس data پر جانا چاہتے ہیں وہ A12 سے E15 پہ ہی ہے نا آپ sheet پہ jump کر سکتے ہیں لیکن sheet کی particular range آپ کیسے یاد رکھ سکتے ہیں کون سا data کس range میں آپ اس range پر jump کر رہا ہے تو اس solution ہے named ranges named ranges کا مطلب ہے کہ آپ کسی cell کو کسی row کو کسی column کو ایک سے زیادہ rows کو ایک سے زیادہ columns کو ایک سکتے ہیں اب یہ named ranges کا topic ہے یعنی الگ topic ہے اور بہت detail میں سمجھ نیم ranges کا استعمال کرتے ہیں کسی دن کوئی lecture لگا کر میں named ranges کو detail میں سمجھ ہوں گا لیکن آج میں آپ named ranges کا اس میں کیسے use ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہوں اس سے آپ named ranges میں کافی کچھ کلیر ہو جائے پھر جب ہم named ranges کو proper way کریں گے تب کو اور کے سب سب اوپر رو میں one b c a l l l l لیکن اس نے اس کے آگے underscore لگا دیا کوئی بھی نام بجٹ سے شروع نہیں ہو سکتا اس نے اس کے آگے underscore لگا دیا one b c a b c c a a time اس range کا نام یہ جو range آپ نے select کی ہے نا اس range کا نام آپ کیا رکھ دو one b c a a one colon a e ten یہ پاس نہیں کرنا پڑے گا مجھے kevel underscore one b c a l ab میں یہاں پر OK کلک کر دیتا ہوں جیسے ہی میں OK کلک کروں گا تو میری range بن چکی ہے اس طرح 3 b c a ke لیے میں اس کو select کر لیتا ہوں اب اس کے بعد اس کو right click کروں گا right click کرنے کے بعد define name define کرنے c پہنچ گیا اگر مجھے 3 b c a c a c c a c a c m a c colon 100 l enter press کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ 100 row پہ 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 گیا جو range میں pass کرتا تھا اس reference والے box میں وہ میں directly یہاں بھی pass کر سکتا ہوں اس کو name box بولتے ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے ہم نے name دے دی اب ہی میں دوسری file میں چلتا ہوں یہ ولی میں اس particular مان لیجی نہیں اب میں یہاں پر آتا ہوں یہ sheet 2 ہے اس میں سارے کو select کر لیتا سارے کو select کرنے کے بعد ctrl g کرتا ctrl g کرنے کے مجھے کہاں جانا ہے وہاں جانا ہے کہاں پر csc پہ second sheet میں csc پہ double click کر دوں گا میں یہاں پہ پہ آسان تھا جو ranges لکھتے جا رہے تھے ہم کے یہ آسان ہے دونوں چیزیں میں نے آپ کو کر دکھا دی ہیں اگر directly یہ کر دکھاتا پھر بھی پھر right click کرتے ہیں right click کرنے کے بعد define name میں جاتے ہیں اور یہاں پر اس name دی dятے ہیں op اس name میں dh 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 ab میں اس particular range میں واپس جاتا ہوں میں یہاں پر لکھوں گا ctrl g اب آپ کو kya op کوئی دکھائی دے رہا جی نہیں op کوئی دکھائی نہیں دے رہا اب مجھے پہنچ کھا ہے مجھے اس op پہ پہنچ نا پڑے گا سب سے پہلے مجھے اس sheet کا نام لکھنا پڑے گا میں چھوٹا سا کومہ لگاؤں گا سکیر bracket کو start کروں گا پیسٹ special new پیسٹ special new لکھنے کا نام ہے operations operations لکھنے کے بعد میں اس کومہ کو بند کر دوں گا پھر اس کے بعد sign of exclamation لگاؤں گا sign of exclamation لگانے کے بعد میں range پاس نہیں کروں گا اس کے اندر میں نے ایک range کو نام دیا ہے اوپی یہاں پہ اوپی لکھ دوں گا اوکے پر پرس کروں گا جیسے ہی اوکے کو کلک کروں گا تو میں اوپی range پر پہنچ چکا ہوں ہے نا کمال یہ تو آپ یاد رکھی سکتے ہیں range کو تو آپ یاد رکھی سکتے ہیں کہ range کا نام کیا ہے آپ range کی reference نہیں یاد رکھ سکتے اب یہاں پر ہوں یہاں پر کلک کرتا ہوں یہ دیکھئے 1bca 3bca 5bca یہاں پر آپ کسی پر بھی پہنچ سکتے ہیں دیکھا آپ نے ہم کس طرح سے ایک sheet سے دوسری sheet پر jump کر سکتے ہیں ایک workbook سے دوسری workbook پر jump کر سکتے ہیں میں آپ name جو ہے و define کرنے بھی بتا دیئے اس سے آپ آسانی سے jump کر سکتے ہیں تو next lecture میں ہم ایک important option جس کا نام ہے ctrl g کو جب ہم press کرتے ہیں تو یہاں پر ایک button آتا ہے special کا جب اس کے اوپر پر کریں گے تو یہ سکرائب کریں بیل آئیکن کے button کو press کریں آج کے lecture میں ملیں گے thank you very much